جوڈ مورننگ دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آج اہل پر 2 کی آنسر کی وہ آنے والی ہے دوستو جسی سے نے ایک جام دیا ان کے سب کی پاس میسیج ہے وہ آ چکا ہوگا رات کا ہی رات کو اس ابھی کے پاس میسیج سینٹ کر دیا گیا تھا دوستو تو جس کے پاس نہیں آیا اس کے لئے میں بتا دوں کہ آج دوستو دس بجے کا آنسر کی کا نام ہے دس بجے اوبجیکشن لنک ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا دوستو تو دس بجے سے گیارہ بجے سکتے ہیں بارہ بجے سکتے ہیں ب آنسر ہے اب دوستو اس آنسر کی گا آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں یہ دوستو میں بتا دوں آپ کو میرا ایکسپیرینس کے طور کے اوپر آپ کو کیونکہ میں نے ٹیکنیکل ہیلپر کی خود چیک کی تھی تو پتا لگا کی یہاں پر صرف آپ کو پیپر پروائیڈ کیا جائے گا اور پیپر میں جو صحیح آنسر ہے وہ ہی آپ کو بتایا جائیں گے جو مطلب ایک ایکسپیرینس کے اندر آپ کا اے اوپسن ہے تو آپ کو اے اوپسن ہی دکھایا جائے گا بس آپ کو یہ نہیں بتا جائے گا جیسے ہی ریلوے گروپ ڈی میں ہوا ہے یا پھر اور سبھی اگزاموں میں ہوتا ہے لگ بھگ کہ آپ کیا کر کے آئے آپ اے کر کے آئے ہو یا بی کر کے آئے ہو یہ دوستو بلکل بھی نہیں بتا جائے گا جو آپ کے خود کے یہاں پر یاد ہے میموری میں وہ ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں پر یہ اے کر کے آئے تھا یہ اے ہی ہے تو دوستو یہ میرا کیوشن ہے وہ صحیح ہے دوستو تو اس حساب سے اگر آنسر کی آتے ہیں دوستو تو اب بھی ہم اپنے نمبروں کا صرف اندازہ ہی لگا پائیں گے دوستو کیونکہ کنفرم نمبر تو ریجیلٹ آئے گا تب ہی پتا لگے گا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کیونکہ سو کیوشن ہے تو پھر بھی یاد رہنے کے چانسز ہیں انگلیس کے کیوشن ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوں گی ہم کیا کر کے آئے تھے ہندی کیو کیوشن ہو سکتا ہے دوستو تو سو کیوشن ہے اس میں دوستو کتنے آپ کو یاد ہے اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکو گے کہ ہاں میرے اتنے صحیح ہے میں نے اس آنسر کی کا ریلیز کرنے گا بس ایک ہی مقصد ہے دوستو کی اوبجیکشن آپ لگا سکتے ہو کوئی کیوشن آپ کو گلت لگ رہا ہے جیسے ہم آپ گلت کر کے آئے وہ اس سے مطلب نہیں ہے دوستو آپ کیوشن ہے اس کے اندر کوئی کیوشن میں اے اپسن ہے اور انہوں نے بی کر رکھا ہے نورملی سب کو بتائے گی اس میں اے اویچیکشن لگا سکتے ہو اس کا دوستو مین مقصد یہی ہے آنسر کی کا کہ کوئی کیوشن گلت ہے اس کے اوپر آپ اوبجیکشن لگاؤ تو آپ کا جوہاں جو پائنل آنسر کیا وہ 5 سے 7 دن کے اندر آ جائے گی میں نے اپنے پیچھے ڈیو میں سبھی میں باتایا تھا کہ آنسر کی ہے وہ دوستو جنوری کے لاشٹ ویگ میں فائنلی آ جائے گی تو فائنل آنسر کیے وہ دوستل وہ جنوری کے لاشٹ ویگ میں آ جائے گی اور ریجلٹ ہے وہ فروری میں آنے کے پوری پوری سنبھاؤنا ہے دوستو کیونکہ آپ کو چودہ اپنے دن کے اندر آنسور کی پروائیڈ کرا رہا ہے جے وینل تو دوستو یہ بھی آ جائے گا تو دوستو کیسے پوری جان کر ہی میں بتا رہا ہوں کیسے دیکھیں آپ کو شرف جو ایڈ میٹ کارڈ کا لنک دیا گیا ہے یا تو اسی لنک پر آپ کلک کرو یا پھر آپ کو نیا لنک ہے وہ پروائیڈ کرا دیا جائے گا آج تو اس لنک پر بھی آپ کلپ کرو گے تو یہاں پر ایڈ میٹ کارڈ اور نیچے جو اپنے فورم ڈاؤنلوڈ کرنے کے دو لنک ہیں دوستو تو اس میں ہی وہاں پر تیسرا آنسور کی کا لنک ہے وہ آپ کو مل جائے گا وہیں پر دوستو تو یہاں پر سب ہی اپنے اس میں اپنی آئی ڈی نمبر ڈال کے اور ڈیٹوپ پر ڈال کے اپنا پیپر ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے پاس آپ پر آپ سے دیکھنا کہ ہاں میں کیا کر کے آیا تھا کتنے نمبر ہیں دوستو اور میں کامنا کرتا ہوں دوستو کہ جو 80 اور 90 کیوشن بتا رہے ہیں 95 کیوشن بتا رہے ہیں دوستو ان کے اتنے ہی صحیح ہوں میں تو یہی کامنا کروں گا دوستو اور باقی جو جس کے جتنے نمبر آرہے ہیں اسے سابسے کمنٹ کریں کہ کتنے نمبر آرہے ہیں دوستو اسے ہم میں فائنلی کٹ آف کا تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو جائے گا دوستو کیونکہ سبھی کو بتا ہے اس کے اندر نورملائزیسن وہ نہیں ہوگا تو اسی مارک سے ہم کٹ آف کا اندازہ اور لگ جائے گا کہ کٹ آف کتنے ہی چاہ سکتے دوستو تو پیچھے میں نے کٹ آف کا ویڈیو بنایا ہے ڈوکومنٹ کا ویڈیو بنایا ہے وہ ضرور آپ دیکھ لیں کیونکہ آپ کے اگر زیادہ نمبر آرہے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کے بہت ہی کام کا دوستو اس میں بلکل میں نے پورے ڈوکومنٹس کی جان کرے دیئے اور پھر بھی کوئی تروٹی ہے تو وہاں پر کومنٹ کر کے مجھے بتا دینا میں آپ کو ریپلائی دوں گا ہر کومنٹ کا میں ریپلائی دیتا ہوں دوستو تو ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور آنسر کے آنے کے بعد میں میں آپ کو ایک ویڈیو شاید میں پروائیڈ کروا دوں گا ہوسکے گا تو تو دوستو دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چیلن کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ آگے کی پوری جان کریں اس برتی سے ریلیٹڈ میں آپ کو اسی کے اوپر پروائیڈ کرا دوں گا دھنیواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے